آج کے اس ویڈیو میں ہم پکسلیب کے اندر کتاب کے لیے کور پیج بنانا سکتے ہیں جسے بک ٹائٹل بھی کہا جاتا ہے جسے آپ نے تھمنیل پر دیکھا ہے بنانا بہت ہی آسان ہے آسانی سے آپ بھی بنا سکتے ہیں تو نادرین اس کے لیے میں یہاں سے کر لیتا ہوں پکسلیب کو اپن اوپن کرنے کے بعد یہاں پر سب سے پہلے ہمیں سائز منتخب کرنا ہوتا ہے سائز لینا ہوتا ہے تو آپ جس کتاب کا جو ڈیزائن بنا رہے ہیں آپ اس کے سائز لے لیں تو میرے پاس یہاں پر ایک سائز ہے تو اس سائز کو میں یہاں پر امپورٹ کروں گا تو اس کے لیے میں یہاں سے آتا ہوں اس بے گراؤنڈ والے اوکشن پر اس پر آنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں ایک اوکشن ہے فروم گیلری والا ہے تو اس پر ہمیں ٹچ کرنا ہے یہاں سے میں نے یہ والا سائز لے لیا اس کو میں یہاں سے اوپر کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں یہ تالہ والا جو نشان ہے اس پر آپ ٹش کریں گے تو یہ ڈوٹ بن جائے گا تو اس طریقے سے آپ اس کے سائز کو مکمل سائز یہاں پر لے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے میں اکی کر دیتا ہوں تو یہ ہمارا سائز ہو گیا اس ٹیکس کو میں کر دیتا ہوں یہاں سے ڈیلیٹ تو اس سائز کو اب ہمیں یہاں پر کرنا ہے colour تو آپ بیگراؤنڈ کے اوپر جو کلر رکھنا چاہتے ہیں وہ کلر آپ یہاں پر کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں آجاتا ہوں کلر والے اوکشن پر اور یہاں سے گریڈین میں اور یہاں سے میں نے یہ والا کلر لے لیا ہے تو اس کو میں نے کچھ اس طریقے سے بنا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کنارے کناروں سے جو ہے یہ دارک ریڈ ہے اور بیچ میں لائٹ ریڈ ہے اور یہ بلیا ہے تو اس طریقے سے میں نے یہ والا ایک کلر بنا لیا ہے تو اس کو میں یہاں سے کر دیتا ہوں اوکے اوکے کرنے کے بعد اب ہمیں یہاں پر ایک ڈیزائن بنانی ہے تو اس کے لئے ہمیں آنا یہاں سے بیچ والے اوکشن پر اس کے بعد یہاں سے آنا میں شیپس میں اور یہاں پر میں ایک شیپ لے لیتا ہوں کچھ اس طریقے سے اس کے بعد یہاں سے میں نے اوکے کر دیا اوکے کرنے کے بعد اب ہمیں آنا یہاں سے ایک اوکشن ہے ماسک ٹول والا اس پہ آنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر آنے کے بعد یہاں پر ہمیں اسے اکے کر دینا اور یہاں سے انیبل کر دینا ہے انیبل کر دینا کے بعد اب ہمیں اس ڈاٹ کو یہاں پر رکھ دینا ہے اس کو میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں اور اس کو میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں اور اس کو میں یہاں پر اوپر کر لیتا ہوں کچھ اس طریقے سے اور یہاں پر میں اس جو ہینڈل ہے اس کو یہاں پر رکھنے کے بعد اب ہمیں اس جگہ پر ایک ڈاٹ چاہیے تو نیچے آ جانا ہے نیچے آنے کے بعد یہاں سے اس والے اکشر پر ٹچ کروں گا تو یہاں پر ایک ہمارا آگے ڈاڈ بن جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے ایک پوائنٹ بن گیا ہے اب ہمیں اسے یہاں سے کر دینا ہے آؤٹ کرنے کے بعد اب ہمیں اس کی اچھے سے یہاں پر سیٹنگ کر لینی ہے تو چلیے میں یہاں پر اچھے سے سیٹنگ کر لیتا ہوں کچھ اس طریقے سے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کچھ اس طریقے سے ایک سیٹنگ کر لیا اس کے بعد یہاں سے اکے کر دیتا ہوں اکے کرنے کے بعد اس کو میں یہاں سے کر لیتا ہوں بڑا اس طریقے سے بڑا کرنے کے بعد اس کو ہمیں اور بڑا کر لینا ہے اور میں اسے یہاں پر رکھ لیتا ہوں کچھ اس طریقے سے اور یہاں پر دیکھیں یہ اس طرف کچھ زیادہ ہو گیا ہے تو اس کو ہمیں اور کٹنگ کر لینی ہے کچھ اس طریقے سے اکے کرنے کے بعد اس کو اب میں بڑا کر کے اسے میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں یہاں پہ رکھنے کے بعد اب ہمیں اس کا کلر چینج کرنا ہے تو یہاں سے آنا ہے یہ کلر والے اوکشن پہ اسے انویل کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں یہ والا کلر لے لیتا ہوں اس کے بعد اکے کر دیا اکے کرنے کے بعد اب ہمیں اس کی ایک کوپی لینی ہے تو یہاں سے آپ دیکھیں یہ کوپی والا اوکشن ہے اور اس کا جو کلر ہے میں یہاں سے رکھ لیتا ہوں یہاں سے گریڈین میں آ کر میں یہاں سے یہ والا کلر لے لیتا ہوں اسی کلر کو لیا ہے لیکن اس کی جو سیٹنگ ہے یہ لائٹ اوپر ہے اور ڈارک نیچے ہے جہاں سے میں نے یہ والی سیٹنگ لیا ہے تو اس طریقے سے میں نے یہ والا کلر لے لیا اوکے کر دیتا ہوں اوکے کرنے کے بعد اس کو میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں کچھ اس طریقے سے تو دیکھیں یہاں پر یہ خوبصورت سا ڈیزائن بن گیا ہے اب اسے میں کر دیتا ہوں یہاں سے لک لک کرنے کے بعد اب چاہیں کر آپ اس کو اور خوبصورت بنا سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے اس کے بعد میں نے یہاں سے اکے کر دیا ہے اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اب زیادہ یہ خوبصورت لگ رہا ہے اب ہمیں یہاں پر ایک شیپ لگانی ہے تو پھر سے ہمیں آنا یہاں سے شیپ سوال ہے اوکشن پر اور یہاں پر میں ایک شیپ کچھ اس طریقے سے لے لیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ لیں اس طریقے سے میں نے ایک شیپ لے لی ہے لینے کے بعد یہاں سے ریڈیوز کو میں کر دیتا ہوں فل اور آپ چاہیں تو اس کا کلر وغیرے بدل سکتے ہیں لیکن میں یہ والا کلر مجھے زیادہ پسند آیا تو میں نے یہ والا کلر رہنے دیا اس کے بعد یہاں سے اکے کر دیا اکے کرنے کے بعد اب ہمیں پھر سے اس کی ایک کوپی لینی ہے تو یہ کوپی والا اوکشن ہے اور پھر سے ایڈٹ میں آنا ہے اب نیچے آ کر اس کی اوپی سٹی ہمیں ختم کر دینی ہے اور نیچے آ کر یہاں پر اسٹڑوک وید کو ہمیں کر دینا ہے پانچ اور نیچے آ کر اس کا کلر جو ہمیں یہ والا کلر کر لینا ہے اور یہاں سے ہمیں اکے کر دینا ہے اکے کرنے کے بعد اس کو ہمیں یہاں پر اس طریقے سے سیٹن کرنا ہے تھوڑا سا میں اس کو بڑا کر لیتا ہوں اور اس کو میں یہاں پر کچھ اس طریقے سے سیٹ کر لیتا ہوں تاکہ یہ خوبصورت لگے تو یہاں پر میں نے اسے سیٹ کر دیا اس کے بعد یہاں سے لیئر والے اوکشن پہ آئے اور یہاں سے آپ اس کو پکڑ کر اس شیپ کے نیچے کر دیا میں نے اس کے بعد دونوں کو کر دیتا ہوں لاغ لاغ کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے یہاں پر یہ شیپ خوبصورت بن گیا ہے دیگراؤنڈ کو اور خوبصورت بنانے کے لئے ہمیں یہاں پر ایک پیرٹن ایمپورٹ کرنا ہے تو اس کو میں نے انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہے تو یہاں سے میں ایمپورٹ کر لیتا ہوں تو یہ ایمپورٹ والا اوکشن ہے اوپی سٹی ہے میں یہاں سے کر دیتا ہوں بلکل کم تو یہاں سے میں نے کر دیا ہے اسے نو لیکن اس کا جو کلر ہے میں یہاں سے کر دیتا ہوں وائٹ تب یہ جا کر تھوڑی سی اس کی پرچھائی نظر آئے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا یہ خوبصورت بن گیا اس کو اور میں کم کر دیتا ہوں میں نے ساتھ کر دیا ہے اور لیئر والے اوکشن پر آکے میں اسے کر دیتا ہوں لاغ لاغ کرنے کے بعد اب باری ہے یہاں پر ہمیں کچھ پی انجی امپورٹ کرنی ہے تاکہ اس بیگراؤنڈ کو اور خوبصورت بنایا جائے تو آپ کو ایک بات کا اور دھیان لکھنا ہے کہ آپ کی جو کتاب ہے یعنی آپ جس بک کے جو ٹائٹل بنا رہے ہیں وہ کس موضوع پر ہے تو اسی حساب کی یہاں پر پی انجی لگانی چاہیے بیگراؤنڈ کے اوپر یہی ایک طریقہ ہوتا ہے تو میں اس کتاب کو ایک بنا رہا ہوں یوں ہی تو اس کتاب کو میں سیرت النبی کے حوالے سے بنا رہا ہوں تو یہاں پر ہمیں گم بدے خزرا کی پی انجی امپورٹ کر لینی ہے تو چلیے میں اسے امپورٹ کر لیتا ہوں تو یہ امپورٹ ایک پی انجی لے لینے کے بعد اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کر کے اس کو میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں کچھ اس طریقے سے اور اس سے میں کر دیتا ہوں یہاں سے ٹو بیک ٹو بیک کرنے کے بعد یہاں سے لئر والے اوکشن پر آئیں اور یہاں پر میں یہ پی انجی لگایا تھا اس کے اوپر ہمیں کر دینا ہے کچھ اس طریقے سے اور اس کو میں یہاں پر اچھے سے لگا دیتا ہوں لگانے کے بعد اسے کر دیتا ہوں لاک لاک کرنے کے بعد اب یہاں پر کچھ پی انجی اور امپورٹ کر لیتا ہوں تو پھر اسے امپورٹ والے اوکشن پر آئیں اسے ایک پی انجی ہے اس کو میں یہاں سے کر لیتا ہوں چھوٹا چھوٹا کرنے کے بعد اس کو میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں کچھ اس طریقے سے یہاں پر رکھنے کے بعد اسے بھی میں کر لیتا ہوں لاک لاک کرنے کے بعد اب ہمیں یہاں پر ایک لالٹینر کی پینجی امپورٹ کر لینی ہے تمہیں اسے بھی امپورٹ کر لیتا ہے لالٹینر ہے اس کو میں انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہے تو اس کو میں یہاں سے یہ والے جو لالٹینر اس کو ل wonders کر دیا اور اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کر کے اس کو میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں کچھ اس طریقے سے اور آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا سا بڑا بھی کر سکتے ہیں جگہ کے حساب سے اس کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اسے بھی میں یہاں سے کر دیتا ہوں لاک کرنا ہے کے بعد اب بار یہ یہاں پر ہمیں تحریر لکھنا ہے ٹیکس لکھنا ہے یعنی ہمارا جو میٹر ہوگا ٹائٹل کے اوپر تو وہ کیا کیا لکھنا ہے تو آپ کے پاس جو ٹائٹل ہوگا وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں جو میٹر ہے تو یہاں پر میں سب سے پہلے آجاتا ہوں یہاں پر نسل والے اوکشن پر یہاں سے ٹیکس میں یہاں سے ایڈٹ میں اور یہاں پر میں ایک تحریر لکھ دیتا ہوں تو یہاں پر میں نے ایک تحریر لکھ دیا اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں اور اس کا جو کلر ہے میں یہاں سے کر دیتا ہوں بلیک کرنے کے بعد اس کو میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں یہاں پر رکھنے کے بعد اس تحریر کو اور خوبصورت بنانے کے لیے ہمیں آنا یہاں سے یہ تحرین اب زیادہ خوبصورت مولوم ہو رہی تو اس کو میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں یہاں پر رکھنے کے بعد اسے بھی میں کر دیتا ہوں لک کرنے کے بعد اب باری ہے میں یہاں پر یہ جو کتاب ہے اس کا ٹائٹل لکھنے کا تو آپ کے جو کتاب کا ٹائٹل ہے وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے جسے آپ سے لکھنا چاہیں تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں پھر اسے میں ٹیکٹ سمجھ جاتا ہوں اور یہاں پر میں میں ایک ایک نام کر کے لکھ لیا تا ہوں جیسے میں کچھز uطhua تیمی جیسے میں سین اور یا اور نکو لیا ہے اور اس کی بعد یہاں سے میں اسے پیڑنگ دیکھتا ہوں پیڑنگِ کے بعد اسے میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں اس کو پڑھک لیا ہے اب اس طریقے کو میں خوبصورت بنانا ہے تو اس کے لئے میں آنا یہاں سے شٹر کے والے��� کے ال information پر اور یہاں سے میں sabräل کے ساتھ آجل کر دیتا ہوں تو یہاں سے میں نے یہ والا کلر لے لیا اور اس کو میں بڑھا دیتا ہوں یہاں سے میں کر دیتا ہوں اسے تیرے کر دیا اس کے بعد یہاں سے شیڈو کو میں انویل کر دیتا ہوں اور یہاں سے یہ بلر ریڈیس کو میں زیرو کر دیتا ہوں اور اسے انویل کر کے یہاں سے جو ہے وائی والے پوزیشن کو میں نے کر دیا ہے پلس تین اور یہاں سے ایک سے والے پوزیشن کو بھی میں سیم سیٹک پلس تین کر دیا اوکے کر دیا اس کے بعد اس کو میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں یہاں پہ رکھنے کے بعد اب ہمیں آگے کی جو تحریر ہے وہ لکھ لیلیے تو پھر سے میں کوپی والے اکشر پہ جاتا ہوں ایڈٹ میں اور یہاں پہ improvement جو ہے میں تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں کچھ اس طریقے سے جیہاں تو یہاں پر میں اسے رکھ لیتا ہوں اس کے بعد ہمیں یہاں پر لکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر سے میں اس کی کوپی کر لیتا ہوں ایڈٹ میں اور یہاں سے میں لکھ دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اوکے کر دیا اور اسے ہمیں کر لینا یہاں سے چھوٹا تو جب میں نے اسے چھوٹا کیا تو یہ جو اسٹروک ہے یہ کچھ زیادہ ہو گیا تو ہمیں اسٹروک میں آ کر اس کے اسٹروک کو ہمیں یہاں سے کر دینا ہے اسٹروک وید کو کم اور یہاں سے میں کر دیتا ہوں اسے پانچ اوکے کر دیا ہے اور شیڈو کو بھی میں اسے یہاں سے کر دیتا ہوں ایک اور اسے بھی کر دیتا ہوں ایک تو کچھ اس طریقے سے ہم نے یہاں پر اسے سیٹ کر لیا ہے اب اس کو میں اور سیٹ کرنے کے لیے ہمیں اس کے اوپر یہاں پر آنا ہے لیئر والے اوکشن پہ اور میں ان چاروں کو یہاں پر سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد اس والے اوکشن پہ ٹچ کرتا ہوں اور اس والے اوکشن پہ ٹچ کر کے آپ چاہیں تو اس کو چاروں کو ایک ساتھ جدھر لے جانا چاہیں آپ لے جا سکتے ہیں تو میں اسے یہاں پہ رکھ لیتا ہوں جی ہاں اس کے بعد اکے کر دیا اکے کرنے کے بعد ہمیں اس کے اوپ ایراب لگانا ہے زبرزیر تاکہ یہ خوبصورت ہو تو میں اس کی کوپی لے لیتا ہوں اور ایڈٹ میں جا کر تو کی بورڈ کے اندر زبرزیر پیش ہوتا ہے تو میں اسے ہی لے لیتا ہوں یہاں سے اس طریقے سے پھر ایڈٹ میں جا کر یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں زبر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم نے اس ٹائٹل کو اچھے سے لکھ لیا اس کے اوپر آپ اچھے سے اور کام کر سکتے ہیں اور اس کو آپ خوبصورت بنا سکتے ہیں اب بار یہ یہاں پر ہمارا جو رائٹر ہے یعنی مصنف ہے اس کا نام لکھنے کا تو یہاں پر میں پھر سے ٹیکس میں جاتا ہوں اس کے بعد اس کو میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں کچھ اس طریقے سے اسے میں پیڈنگ دیتا ہوں تاکہ ہمیں سیٹ کرنے میں دکت نہ ہو تو میں نے یہاں پر اسے رکھ لیا اس کے بعد اس کی ایک کوپی لے لیتا ہوں اور ایڈٹ میں جا کر میں یہاں پر جو نام ہے ان کا وہ نام لکھ دیتا ہوں تو یہاں پر میں نے یہ نام لکھ دیا ہے اب اس کا جو کلر ہے ہمیں کر دینا یہاں سے یہ والا کلر آپ چاہیں تو یہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ کو جو پسند ہو وہ کلر آپ رکھ سکتے ہیں اور اس کو میں یہاں سے اسپیسنگ کے ذریعے میں اس کے اسپیسنگ جو بیچ میں ہے اس کو میں کم کر دیتا ہوں اور اس کو میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں یہاں پر رکھنے کے بعد اب ہمیں اس کی ایک کوپی لینی ہے اور یہاں ایڈٹ میں جانا ہے اب یہاں پر میں نام لیتا ہوں تو اس نام کو بھی میں ایک ایک کر کے لکھوں گا تاکہ زیادہ خوبصورت ہو تو میں نے یہاں سے اس نام کو لے لیا ہے لینے کے بعد یہاں پر کلر جو ہے میں یہاں سے کر دیتا ہوں وائٹ اور وائٹ لینے کے بعد یہاں پر میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں اور یہاں پر رکھ لیتا ہوں اور اس کے اندر میں صرف شیڈو لگا دیتا ہوں تاکہ یہ تحریر زیادہ خوبصورت بن جائے تو یہاں سے میں بلہ ریڈیس کو زیرو کر کے اور اس کو کچھ اس طریقے سے میں سیٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر میں کوپی کر لیتا ہوں پھر سے اور باقی چیزیں آپ جو لکھنا چاہیں یہاں لکھ سکتے ہیں جیسے مثال تو یہاں پر میں نے ایک نام لکھا ہے لکھنے کے بعد اس کو ہمیں یہاں سے کر لینا ہے چھوٹا کچھ اس طریقے سے اور چھوٹا کر لیتا ہوں اور اسے میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں تو اتنا ہمارا ہو گیا یہاں پر تیار اب یہاں پر جو ہے یہاں پر پبلیشر کا نام ہوتا ہے یعنی جو تنظیم یا جو بگ ڈپو والے سے شائع کرتے تو یہاں پر اس کا نام ہوتا ہے تو یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں پبلیشر تو میں یہاں پر ایک نام لے لیتا ہوں جیسے مثال کے طور پر میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں پبلیشر تو ساری چیزیں میں اچھے سے اس کے آپ کو پوری جانکاری دینے والا ہوں تو آپ ویڈیو کو بلکل پوری ویڈیو دھیان سے دیکھیں تو میں نے یہاں سے پبلیشر کو یہاں پر لگا دیا ہے اس کے بعد یہاں پر جو ہے ہمیں لکھنا ہے نام یہاں پر میں نے یہ نام لگ دیا اس کے بعد اس کو میں یہاں پر سیٹ کر لیتا ہوں کچھ اس طریقے سے اس کے بعد یہاں پر اپنا لوگو لگا سکتے ہیں میں اسے بھی لگا دیتا ہوں کے بعد اس کا جو کلر ہے میں یہاں سے کر لیتا ہوں وائٹ اوکے کر دیا ہے اور اس کو میں یہاں سے چھوٹا پر آپ اسے لگا سکتے ہیں تو دیکھیں کچھ اس طریقے سے ہمارا جو فرن کا یعنی پہلا پیج جو ہے وہ بن کر تیار ہے تو آپ اسی طریقے سے دوسرا یعنی دوسرے طرف کا بھی بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کیا کریں سب سے پہلے آپ اسے پیل پی فائل بنا لیں تو یہاں سے آپ اس وائل اوکشن پر ٹچ کریں اور یہاں پر کوئی بھی نام دے کر آپ اسے پروجیکٹ یعنی پیل پی فائل بنا لیں اور یہاں سے آپ اسے ایک بار سیو کر لیں اب یہ ہمارا یہ پہلا بن گیا اب ہمیں بیک کا یعنی پیشے کا جو بنانا ہے تو کیا کرنا ہے کہ میں یہاں سے ان سبی کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں جیسے مثال کے طور پر مجھے یہاں سے جو جو چیزیں چاہیے میں اسی کو رکھوں گا یہاں سے میں اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس کو بھی اور اس کو بھی تو اس طریقے سے میں ان چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں جس کی ہمیں پیچھے ضرورت نہ پڑے کیونکہ پیچھے کچھ زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی وہاں پر کچھ تھمنیل ہوتے ہیں اور پبلیشر کا نام ہوتا اور کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں پر تو میں آپ کو یہاں پر سمجھا دیتا ہوں کس طریقے سے سیٹ کرنے ہیں جیسے میں یہاں پر جی ہاں میں یہاں پر صرف اتنی چیزیں یہاں پر رکھتا ہوں اب ہمیں جو ہے سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ اس کا جو یہ انگل ہے اس کو ہمیں اس طرف لانا ہے تو یہ آسان سا طریقہ کیا ہے کیسے کریں تو یہاں سے لیئر والے اوکشن پہ آئیں اور اس کو یہاں پر سیلیکٹ کریں اور یہاں پر آ جائیں آپ یہ 3D روٹیٹ والا اوکشن ہے اور یہاں سے یہ وائی والے جو پوزیشن ہے اس طریقے سے آپ اس کو کر دیں یہاں سے پلس کی طرف اوکے کر دیں اور اسی طریقے سے یہ دوسری والی شیف جو ہے اسے بھی آپ یہاں پر روٹیٹ کر لیں کچھ اس طریقے سے تو دیکھیں آسانی کے ساتھ یہ روٹیٹ ہو گئے یہاں پر خراب ہو گئے تو میں ایک بار اور کر لیتا ہوں دوبارہ سے جی ہاں اور یہاں سے اوکے کر دیں تو دیکھیں کچھ اس طریقے سے یہاں پر یہ اس کا انگل تبدیل ہو گیا اب یہاں پر ہمیں کیا لکھنا ہے یہاں پر لکھنا ہے ہمیں کتابیں ہوتی ہیں تو یہاں پر میں ایک لکھ دیتا ہوں اس کے لئے یہاں پر میں ایک فریم امپورٹ کر لیتا ہوں یہاں پر یہاں پر ایک فریم لے لیا ہے لینے کے بعد اس کا جو کلر ہے میں یہاں سے کر دیتا ہوں وائٹ وائٹ کرنے کے بعد اس کو میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں یہاں پر رکھنے کے بعد اس کو میں کر دیتا ہوں تحریر لگ دیتا ہوں یہ ٹیکس میں جا کر یہاں پر میں لگ دیتا ہوں ایک تحریل لے لیا ہے لینے کے بعد اس کا جو کلر ہے یہاں پر رکھنا اور اس کا کلر ہمیں کر دینا ہے یہاں سے یہ والا آپ جو کلر کرنا چاہئے یہاں پر کر سکتے ہیں اور اس کو میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں کچھ اس طریقے سے اس کے بعد یہاں پر جو آپ اور جو کتابوں کے جو تھم نیل ہے اس کو یہاں پر لگا سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر میں یہاں سے جاتا ہوں بیچ والا اوکشن پر اور امپورٹ میں یہاں سے میں نے ایک دو ڈیزائن جو پہلے بنایا تھا اس کو میں یہاں پر لگا دیتا ہوں اور بھی کئی ڈیزائن ہے میرے پاس جو تھم نیل ہے کتابوں کے اس کو میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں اس کے بعد اس کے ایک کوپی کر لیتا ہوں اس کو یہاں پر رکھ لیتا ہوں اور اس کا کلر میں یہاں سے کر دیتا ہوں ایک بار وائٹ وائٹ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کر کے اور اس کو جو ہے ہمیں اس کے اوپر رکھ لینا ہے کچھ اس طریقے سے اور اس کو میں یہاں سے دے لیتا ہوں شیڈو جی ہاں کچھ اس طریقے سے تو اس طریقے سے آپ کئی جتنے بھی آپ کے پاس تھمنیل ہیں وہ آپ یہاں پر رکھ سکتے ہیں تو یہاں سے میں اس والے کی لے لیتا ہوں ایک کوپی اور اس کو میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں اور اس کو یہاں سے ٹو فرن کر کے میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں تو آپ کے پاس جتنے ہو یہاں پر آپ اسے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے آپ اسے لک کر دیں لاک کرنے کے بعد اب آپ کو یہاں پر ان چیزوں کی سیٹنگ کر لینی ہے تو میں اس کو سیٹ کر لیتا ہوں جیسے پبلیشر کو میں یہاں پہ لے آتا ہوں اور یہاں پہ لے آتا ہوں اور لوگو کو میں یہاں پر لگا دیتا ہوں اور بھی کچھ ٹیکس وغیرہ ہو یہاں پر لکھ سکتے ہیں تو آپ اس کی بھی ایک پی ایل پی فائل بنا لیں اور اسے بھی سیو کر لیں تو یہ ہمارا ہو گیا دونوں طرف کا اب جو بیش کے اندر جو پیشے پیشٹ کی طرف آتا ہے تو اس کو کیسے بنایا جائے تو یہاں سے میں ان سبی کو ایک بار کر دیتا ہوں ڈیلیٹ آپ چاہے تو ڈیلیٹ بھی کر دیں یا آپ اسے چاہے تو ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمیں کچھ نہیں رکھنا ہے یہاں پر صرف ہمیں یہ پیٹرن رکھنا ہے اس کے بعد یہاں پر اس کا بھی جو سائز ہے وہ بھی میرے پاس ہے تو میں اسے امپورٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں یہ ہمارا جو سائز ہے کیونکہ لمبائی تو سیم ہی ہے صرف ہمیں اس کی چوڑھائی ملانی ہے تو آپ اس کو یہاں پر برابر کرتے ہیں فل اور اس کو آپ یہاں پر سنٹر میں رکھ لیں کچھ اس طریقے سے اس کو تھوڑا سا اور بڑا کر لیں اور یہاں پر رکھ لیں یہاں پر رکھنے کے بعد اسے یہاں سے کر دیں لاک لاک کرنے کے بعد اب اس پیٹرن کو آپ یہاں سے اوپر کر لیں اور پیٹن کو اوپر کرنے کے بعد اس سے پہلے آپ اس کو جو کلر ہے یہ سیم کلر کر لیں جو آپ نے بیگراؤنڈ کے اوپر کیا ہے تو میں یہاں سے یہ والا کلر کر لیتا ہوں اوکے کر دیا اوکے کرنے کے بعد اب میں اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے کروپ میں آ کر میں یہاں سے اس کو کروپ کر لیتا ہوں کچھ اس طریقے سے تو وہ یہاں سے غائب ہو گیا تو میں اسے تلاش کر لیتا ہوں اور اس کو ہمیں چھوٹا کر لینا اس کے برابر رکھنا ہے کچھ اس طریقے سے تو یہاں پر میں نے اس کو برابر میں رکھ لیا ہے اس کے بعد اسے بھی میں کر دیتا ہوں لوگ کرنے کے بعد اب جو بانکی کے جگہ ہے اسے ہمیں یہاں سے کر لینا ہے بیگراؤنڈ والے اوکشن پہ آکی یہ ٹرنسپرینٹ تو ہمارا جو صحیح سائز ہے کتاب کے پیچھے والا حصہ تو یہ سائز ہے اب میں اس کے اوپر آپ چاہے تو کچھ بھی یہاں پر نام لکھ سکتے ہیں جیسے پاس لکھا ہوا میں اسے آپ کو دیکھا دوں کہ میں نے کس طریقے سے لکھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پیل پی فائل میں نے بنا کر رکھا ہے تو اس سے آپ یہاں پر پیچھے والے سائز کو بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اسے بھی آپ یہاں پر سیپ کر لیں اب سیپ کرنے کے بعد اب آپ اس کو خوبصورت بنانے کے لیے اور لوگوں کے سامنے سے پیش کرنے کے لیے اب آپ کو یہاں سے کر لینا ہے کروم براؤزر کو اوپن اوپن کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو کر لینا ہے فوٹو پیا کو اوپن تو میں یہاں سے کر لینا ہوں فوٹو پیا کو اوپن اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آنا ہے سمپل سا طریقہ ایک موقع ہے اس کا لیکی ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے اور اسی فائل کو میں نے اپنے ٹلیگرام چینل کے اوپر بھی اپلوڈ کر دیا تو آپ جہاں سے چاہیں اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس موقع کو میں یہاں پر اپلوڈ کر لیتا ہوں تو اوپن فروم کمپیوٹر پہ اس کے بعد فائل سمیں یہاں پر تھری لائن میں اس کے بعد یہاں سے ڈاؤنلوڈ والے فولڈر میں اور یہاں پر ہے میرے پاس جو بک ہے تو یہاں پر یہ والا بک ہے یہاں پر کئی فائل ہے تو یہاں سے یہ ہے پی ایش ٹی فائل تو یہاں پر یہ لوڈنگ ہونا شروع ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے الٹا ہے کیونکہ یہ ہندی اور انگلیش کے حساب سے ہے تو ہمیں اس کو اردو کے حساب سے سیٹ کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں پہلے جو یہ بیئے والا ہے یہ بیئے والا یہاں پر دیکھ سکتیں اس کو ہمیں پہلے سیلک کرنا ہے اور اس کو یہاں سے ہمیں کر دینا ہے فرنٹ والا جو ڈیزائن بنائی ہے تو اس کو میں نے یہاں پر اپورٹ کر لیا بلکل یہی سائز ہے یہ مقاف کا تو اس لئے میں نے اسی سائز کا بنایا اس کے بعد یہاں سے فائل میں آجانا ہے سیو سمارٹ اوبزیکٹ میں اور یہاں پر فیر سے ہمیں انتظار کر لینا ہے تو دیکھیں آسانی کے ساتھ جہاں اس کے بعد یہاں سے اس والے اوکشن پر ٹچ کریں تو دیکھیں جو ہم نے یہاں نہ کیا اولڈا تھا لیکن ہم نے اسے سیدھا کر لیا تو اسی طریقے سے ہمیں یہاں پر آنا ہے یہ کور والا تو اس کو بھی ہمیں یہاں سے کر دینا ہے ہائٹ اور سمپل سا طریقہ ہے جو یہاں پر میں ہر ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں میں نے یہ بیک والا لیا جو بیک والا ڈیسائن جو میں نے کیا تھا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے اور پھر سے فائل میں آجائیں سیو سمارٹ اوبزیکٹ میں آئیں اور یہاں پر انتظار کریں یہاں پر انتظار کرنے کے بعد یہاں پر سمپل سا طریقہ اس پر آپ دیکھیں یہ ہو گیا اب میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیچ والا جو ہے وہ جو ڈیسائن میں نے بنایا تھا اس کو یہاں پر ہمیں پھر سے جانا ہے لیئر والے اوکشن پر اور وہ والا جو ہے یہاں پر دیکھیں یہ بیچ والا ہے تو اس پر ہمیں دبل تش کرنا ہے اس کو ہائٹ کر دینا ہے اور پھر سے فائل میں جانا ہے اور یہاں سے اپن اینڈ پلیس میں اور فائلز میں یہ کچھ اس طریقے سے تو یہاں پر کچھ اس طریقے سے ہو رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس طریقے سے ہمیں اسے کر لینا ہے اس کے سائز کے برابر یہاں دیکھیں یہاں پر میں برابر کر لیتا ہوں تو سمپل سا طریقہ ہے پھر سے سیو سمارٹ اوبزیکٹ میں اور اس والے اوکشن پہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکولی ریزائن بنایا تھا یہ بک کے سائز میں اس طریقے سے یہ کنوٹ ہو چکا ہے اب یہاں لیر والے اوکشن پہ آئے آپ چاہیں تو اس کو یہاں پر ہائٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بیگراؤنڈ کو اور یہ سے پی ان جی میں سیو کر سکتے ہیں یہاں پر ایک چیز اور بتا دوں آپ کو کہ آپ کو اگر جو موقع آپ کے پاس ہو آپ اس موقع کے سائز کے برابر بنانا چاہتے ہیں تو آسان سا طریقہ اس کے سائز لینے کا یہاں پر آپ جائیں جیسے مثال کے طور پر ہمیں اس سائز پر ڈیزائن کرنا ہے تو ہم نے اس پر دو بار ٹچ کیا ہے اب یہاں پر ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا بلکہ یہاں پر ہمیں اس کو ایک بار ایکسپورٹ کر لینا ہے پین جی یا جی پی جی میں تو دیکھیں کچھ اس طریقے سے ہم نے یہاں پر اسے سیو کر لیا ہے یہاں پر سیو کیا ہے اسی کو ہم وہاں پکسل لیب میں امپورٹ کر کے اسی سائز کے حساب سے ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں کوئی بھی ایشو نہیں ہے تو اسی طریقے سے میں نے اس موقع کی ایمیج کو ایکسپورٹ کر کے میں نے وہاں پر پکسل لیب میں امپورٹ کر کے پھر اس کے اوپر میں نے ڈیزائن کیا ہے تو ناظرین خود اس طریقے سے آسانی کے ساتھ اپنے موبائل کے اندر ایک خوبصورت سا بک کور پیج آپ آسانی کے ساتھ ڈیزائن کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیا کرے اور چینل کو سسکرائب کر لیں پھر بلتے ہیں تب تک اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ